اسلام علیکم ویوز میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا مسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہسٹری آف راجپوت تو ویوز آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے رتھار قوم کے بارے میں رتھار راجپوت یہ سوریہ بنشی راجپوت ہیں تو اپنی ویڈیو کے طرف چلتے ہیں رتھار سورج بنشی راجپوتوں کی کم از کم چھتیس شاہی خاندان ہے اور ان کے رتھار شاخ بھی چھتیس شاہی خاندانوں میں سے ایک ہے ہندوستان کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس خطہ میں رتھار خاندان بہت اہمیت کا حاصل حامل رہا ہے ان کا اصلی وطن کنوج تھا غالباً وہیں سے انہوں نے ترقی کی اور قوت و اقتدار کے مالک بنے کیا سے غالب ہے کہ رتھار پنوار راجپوتوں کی ہی زیالی شاخ ہے ہندوستان میں بیکہ نیر اور ماروار کے رتھار بھی خاصے مشہور ہیں زمانہ قدیم میں کئی علاقوں میں اگچے ان کی راجدانیاں رہی ہیں تاہم شورت کے لئے آسے ان کے صرف ایک راجہ کا تذکرہ ملتا ہے تاریخی کتابوں میں ملتا ہے جس کا نام راجہ رام دیو تھا چنانچہ اس باب میں ہم صرف راجہ رام دیو کا تذکرہ پر اقتفا کریں گے تبید راجہ رام دیو ہندوستان کی قدیم راجہ مشہور اور قدیم راجہ باس دیو کا سپاہ سلار تھا راجہ باس دیو کی عملداری میں ہند کا ایک وسیق کھتا آیا تھا وہ کنوج کے علاوہ بہار کا بھی حکمران تھا یہ راجہ کثیر الایال تھا اور اس کے بتیس بیٹے تھے چنانچہ اس کی وفات کے بعد سلطنت حاصل کرنے کے لئے اس کے بیوٹوں میں لڑائی شروع ہو گئی اور ان کے مابین اقتدار کی رساکشی کا یہ سنسلہ کموں بیش دس سال متواتر چلتا رہا جس سے شاہی خزانہ خالی ہو گیا اور ریایہ فاقوں پر مجبور ہو گئی فوج کے تمام اہدداران نے بہمی مشاورت کے بعد انعان حکومت راجہ رام دیو کے حوالے کر دی جو ظاہر ہے راجہ باس دیو کا سپہ سلار تھا راجہ رام دیو کے مطلق لکھا ہے کہ وہ بے حد بہادر اور مدبر تھا اس نے انعان حکومت سمحالتے ہی سب سے پہلے تمام کتنا فساد کی کو زبا کر کے اور ملک میں امن و امان قائم کر دیا اس راجہ نے ماروار پر حملہ کیا اور اس لاکے میں کچھوہ قوم کچھوہ بھی راجبوت قوم ہے اس پر بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا کچھوہ قوم کے راجبوتوں کے قبضے قدرت سے نکال کر وہاں راٹھوروں کی حکومت کی داگ بیل ڈالی اس نے کچھوہ قوم قوم ماروار سے نکال کر رہتاس کے نواح میں عباد کیا اور کچھوہ قوم قوم کے امراء کی لڑکیوں کو اپنی نکاہ میں لیا یعنی جو وہاں کے شاہی لوگ تھے اس دور میں راٹھور خاندان ماروار میں عباد ہوا اس راجہ نے سلطنت کو مزید وسط دینے کے لیے لکھ نوانتی پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے اپنے ہی بتیجہ کو وہاں کی حکمرانی عطا کی اضباط دو سال امن و سکون سے حکومت کرنے کے بعد اس نے مالوہ پر حملہ کیا اور اسے بھی فتح کر کے اپنے خاندان کے راٹھوروں کو عباد کیا اس نے بیجا نگر کے راجہ کو بھی نیچہ دکھایا تھا اور اس کی بیٹی سے شادی کی تھی اس کے بعد یہ راجہ کوستان کے علاقوں کے جانب بڑا اور کمائیوں کے راجہ کو شکست دے کر وہاں بھی قبلہ کر لیا اس راجہ نے پنجاب میں بے حد فتحات کی اور اپنی سلطنت کو بے حد وسط دی ہندو کوٹ نگر کوٹ اور جمعوں وغیرہ تک کے تمام علاقے فتح کر کے اس نے اپنی راجدانی میں شامل کر لیے اس راجہ نے تقریباً چرنجہ سال تک بہت امن و سکون اور تذک و احتشام سے حکومت کی تاہم اس کی وفات کے بعد یہ حکومت اس خاندان کی ہاتھ سے نکل گئی اس لیے کہ اس کے بیٹوں کے مابین بھی وراست کی بنا پر جگڑے شروع ہو گئے اور ان کے اس بہمی نفاق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شخص پرتاب چند سسودیہ نے ان سے حکومت چھین لی تھی رٹھوروں کی کافی ساری زیلی شاخیں بھی ہیں جن کا الگ الگ تذکرہ کیا جائے گا تاہم اس قوم کے کئی لوگ صرف رٹھور ہی کہلواتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد ہمارے پنجاب میں کچھ زیادہ تو نہیں ہے یعنی پاکستان میں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ پنجاب کے تمام اضلاع میں پھیلے ہوئے ہیں رٹھور زیادہ تر لاہور کے زلہ میں آباد ہیں دوسرے نمبر پر یہ لوگ جہلم اور تیسرے نمبر پر ساہی وال میں آباد ہیں ان کے علاوہ یہ لوگ سیالکوٹ گجرہ مولا شیخ پورا راولپنڈی گجرات سرکوزہ شاہ پور ملتان جنگ مزفرگر اور بہاولپور کے اضلاع میں بھی آباد ملتے ہیں گجرات راولپنڈی مولتان کے اضلاع میں اس قوم کے محض چند خاندان ہی آباد ہیں یہ قوم کشمیر اور پونچ کے اضلاع میں کافی تعداد میں آباد ہے ہندوستان میں ان کی خاطر کا گڑیاں آباد ہیں لفظ راتھور کی مختلف شکلیں لکھی ہوئی ملتی ہیں یعنی راتھر، راو تھر، راو تھور اور رائی، رائی تھی اور وغیرہ ان سب الفاظ کی اصل راتھور ہی ہے لفظ راتھور کا مطلب پہلوان شاہ زور یا جنگ جو ہے تاریخ راجستان کے مصنف کرنل ٹارڈ نے لفظ راتھور کی اصل را توسی بتائی ہے حسب و نصب کے لحاظ سے یہ لوگ سورج بنسی کہلاتے ہیں اور یہ قوم سورج بنسی راجپوتوں کے شاہی قوم کے ایک معروف شاہ ہے یعنی پنواروں کی شجراتی لحاظ سے یہ لوگ اپنی نصب رام چندر جی کے دوسرے بیٹے کش سے ملاتے ہیں راتھور قوم قدیم زمانوں میں ہندوستان میں قوت اور اقتدار کی مالک رہی ہے تاریخ فرشتہ میں بھی قبل از مسیح کے کئی ایسے راجاؤں کو تذکرہ ملتا ہے جن کا تعلق راتھور خاندان قوم سے تھا اس راتھور قوم کی قدامت کا اندازہ ہوتا ہے خصوصاً قنوج پر اس قوم نے کئی سنیوں تک پشتر پشتر حکمرانی کا لطف اٹھایا ہے قبل از مسیح کے نامعلوم دور سے لے کر غالباً گیارہ سو پچانوے عیسویں تک یہ قوم قنوج کی بلا شرکت غیر تاجدار رہی ہے قنوج میں ان کے آخری راجہ کا نام جیچند تھا ایک روایت کے مطابق گیارہ سو ترانوے عیسویں میں شہاب الدین غوری اور اس کے نائب قطب الدین ایبک نے اس قوم کو غارب کیا تھا قنوج میں شہاب الدین غوری کے ہاتھوں شکست و تباہی کے بعد ان کے آخری راجہ جیچند کا ایک پڑپوتا سیا جی یا شوہ جی نامی قنوج سے نکل کر سرزمین ماروار میں عباد ہو گیا تھا اس شوہ جی کی اولادوں نے ماروار میں خوب ترقی کی اور جس کے بعد ان کی افرادی قوت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تو انہوں نے راج پوتانہ جودہ پور بیکا نیر کشنگڑ مالوہ اطلام سیتامیو ایدہ اور ایدر اور گجرات میں اقتدار قائم کر کے اپنی کئی ازاد خود و مختیار راستیں قائم کر لیں تیرہویں صدی جیسی ہے کہ وصل میں راج پوتانہ میں اس قوم نے بہت قوت اور حاصل کر لی تھی اور عبادی کے لحاظ سے وہاں کے تدار لاکھوں نفوس تک پہنچ گئی تھی راج پوتانہ اور اس کے نواحی علاقوں علاقے اس قوم نے غالباً وہاں کے قدیم باسی کچھوہ قوم سے چھینے تھے اس زمن میں کتب تاریخ میں ایک اہم قول لکھا ہوا ملتا ہے کہ ایک رتھ اور دس کچھوہوں پر بھاری ہے تو یہ صرف انہی کا خیال ہوگا یا انہوں نے تدار کے لحاظ سے انہوں نے یہ بات کی ہوگی ویسے کچھوہ بھی راج پوت ہیں وہ ان کو خاطر میں نہیں لائیں گے کئی مورکین نے رتھ اور قوم کی اصل سیتھا یا سیتھئین قوم سے بتائی ہے ان مورکین کے نزدیک سیتھئین قوم زمانہ قدیم میں دریائے جعون کے کنارے وسط ایشیا تک حکمرانی کرتی رہی جب ہندوستان آئی تو رفتہ رفتہ دریائے اٹک سندھ سے دریائے گنگا تک پھیل گئی کچھ عرصہ تک اس قوم کا نام ستھیا یا ستھیئین ہی رہا لیکن بعد میں ہندوستان میں نسلی اور یوگرافعی لحاظ سے اس قوم کی زیادہ زیلی شاخب بن گئی تو جہاں ان کا تمدن بدل گیا وہاں یہ قوم کئی دیگر ناموں سے محصوم ہو گئی چنانچہ نام راٹھ اور بھی انہی میں سے ایک ہے یہ نظریہ بھی درستہ لگتا ہے ہم اس زمن میں وضاحت کر آئے ہیں کہ تکہ یا ساکہ یا ستھیئین اقوام کے چار سرداروں کو غسل آتش دے کر راجپوت گروپ میں شامل کیا گیا تھا ممکن ہے راٹھ اور انہی کے ابناؤر خلاف ہوں کیونکہ جن کو پاک کیا گیا تھا ان میں چوہان پنوار چوہپار ایسے کو تین چار نام ملتے ہیں ان میں پریہار بھی نام ان میں ایک ملتا ہے تاریخ راجستان کے مشہور کرنل پور نے اپنی راٹھ اور قوم کے مطلق ایک جدہ گانہ نے ذریعہ ہے یہ قائم کیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ راٹھ اور قوم کا تعلق ایک قدیم قوم راٹسو سے ہے اس قوم کے ایک راجہ نے نپال چار سو ستر ایسی میں راٹھ اور قوم کے راجہ جیس پال کو قتل کر کے کنوج پر حملہ کیا تھا لیکن ہمارے خیال میں راٹھ اور لفظ کی اصل راٹسو ہرگز نہیں ہے کرنا ٹور کا یہ کہنا ہے کہ قوم قدیم قوم راٹسو کے راجہ نپال نے راٹھ اور قوم کے راجہ جیس پال کو قتل کیا تھا تو خود اس عمر کے دلیل ہے کہ راٹسو اور راٹھ اور دو مختلف اقوام تھیں اور یقیناً راٹھ اور قوم کو راٹسو کہنا بہت بڑی گلتی ہے بلکہ تاریخ فرشتہ کے اوراک میں اس بات کی گواہی ہے کہ راٹھ اور قوم شروع ہی سے راٹھ اور کہلواتی ہے اور خصوصاً قنوج پر ان کا اقتدار قبل از تاریخ کے نامعلوم دور سے لے کر گیارہ سو تچانوے عیسوی تک کے لازوال رہا ہے اور شہابتین غوری سے پہلے وہاں کی حکومت اس قوم سے کوئی بھی خاندام نہیں چھین سکا جیسا کہ ہم سطور والا میں بتے بیان کرائے ہیں گیارہ سو ترنوے عیسوی یا گیارہ سو تچانوے عیسوی میں شہابتین غوری اور قطبتین عیبق کے ہاتھوں اس قوم کا اقتدار انجام کو پہنچا اور یہ لوگ اپنے نامعور سردار سیا جی یا شیوہ جی کی متحتی میں مارواڑ آ کر عباد ہوئے اور وہاں انہوں نے عز سر نو اقتدار حاصل کیا شیوہ جی کی تیروی پشت میں سے راو جودہ پیدا ہوا جس نے جودہ پر کی بنیاد ڈالی یہ غالباً چودہ سو اناٹھ عیسوی کا ذکر ہے راو جودہ کی چوتھی پوچھت سے راو مالدیو پیدا ہوا جو مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں رٹھور قوم کا معروف سردار تھا جودہ بھائی جو اکبر عظم کی بیوی اور جہانگیر کی ماں تھی اسی راو مالدیو کی بیٹی تھی مشہور رٹھور سردار راجہ ادھے سنگھ جو اسی جودہ بھائی کا بھائی تھا اس ادھے سنگھ نے بعد وفات سترہ بیٹے اور اتنی ہی بیٹیاں چھوڑی تھی جو ایک مشہور ہندوستان کی فلم بھی ہے مغل بادشاہوں پر ادھے سنگھ کی وفات کے بعد اس کا تیسرا بیٹا غالباً پنترہ سو چھنوے چھنوے اسمی میں باپ کا جانشین بنایا گیا تھا اس کا نام راجہ سورج سنگھ تھا جبکہ اس کا ساتمہ بیٹا دلیب سنگھ ہمیشہ مغل بادشاہوں کے دربار سے وابستا رہا اس دلیب سنگھ کے پوتے رتن سنگھ کو مغل شاہوں نے مالوہ کی جاویر عطا کی اور اس نے اپنے نام سے رتلام شہر کا رتلام شہر عباد کیا تھا جو بعد از میں ایک الگ ریاست بن گیا رتلام کی ریاست تقسیم ہند سے پہلے تک اسی خاندان کے پاس رہی رائے مالدیو کے ایک اور فرزند کشن نامی سنگھ نے مغل شہنشاہ جہاں جہاں شاہ جہاں سے جاویر لے کر کشن گڑھ کی ریاست قائم کی یہ ریاست بھی تقسیم ہند تک اسی قوم کے پاس رہی رائے مالدیو کے ایک اور بیٹے کا نام کرنل تارڈ نے تاریخ راجستان میں جسونت سنگھ لکھا ہے اس جسونت سنگھ کے بیٹے کا نام مان سنگھ تھا مان سنگھ کا تو آپ جانتے ہوگئے نا وہ مغل کوئی فلم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے مان سنگھ کا ہندوستان میں پتر مان جودہ خاندان اسی مان سنگھ کے ابناء اخلاف پر مشمل تھا خانپور اسی خاندان کے اجداد کا بسایا ہوا ہے مان سنگھ کے ایک بیٹے کا نام سرجن سنگھ تھا اور یہی سب لوگ سب سے پہلے ایک مسلمان درویش کی دعوت پر مسلمان ہوا تھا یعنی سرجن سنگھ سب سے پہلے رٹھاؤ قوم میں مسلمان ہوا تھا اس شخص نے اسلام قبول کرنے کے بعد لاہور کی طرف نقل مکانی کی لاہور سے کشمیر پہنچا اور کشمیر سے نقل مکانی کر کے پونچ کے علاقے میں عباد ہوا بعد میں اس نے پونچ کو بھی خیر بات کہہ دیا اور کوہوٹا میں مستقل سکونت اختیار کی اور اس شخص کا اسلامی نام سرجو دین بتایا جاتا ہے اس شخص کی اولاد اب بھی پونچ اور کوہوٹا میں عباد ہے خصوصا پونچ میں یہ لوگ اپنے جدہ امجد مان سنگھ کی نسبت سے مینہ رٹھار کہلاتے ہیں اس نو مسلم سرجو دین نے مگوی حکمرانوں سے پونچ کی حکومت بھی حاصل کر لی اور افغان حکمرانوں کے دور تک یہ لوگ پونچ پر حکومت کرتے رہے ہیں پونچوہ کوہوٹا میں سرجو دین رٹھار کے خاندان کو چودری خاندان بھی کہا جاتا ہے اور کئی موررخین یہ بھی دعویٰ کیا کہ رٹھار نسل کے اعتبار سے گجر ہیں یہ نظریہ قطعی طور پر غلط ہے اس نظریہ کی بنیادی وجہ غالباً یہی ہے کہ مترجع بالا سرجو دین نے کوہوٹا کے ایک گجر خاندان میں نہ صرف شادی کی تھی بلکہ اس نے وہاں شادی کی تو شاید اس وجہ سے یہ نظریہ قائم ہوا ہو تو بھی آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں کو کمنٹ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ